فرشد تراغ اطمونی وہو آغطا حول الرماد تنف اور دوسری حقیقت یہ جاننے کی ضرورت ہے جسے اللہ رب العالمین نے سورة الروم کی آیت نمبر چون اللہ اللہ تی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف یخلق ما یشاء وہوالعلیم القدیر اللہ رب العالمین کی ذات وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلقکم من ضعف کمزوری کی حالت میں پیدا کیا غور کیجئے اپنے بچمنے کو غور کیجئے پیدا ہونے کو کیا حالت انسان کی نہ بول سکتا تھا نہ جل سکتا تھا نہ اپنی تقلیف کو بتا سکتا تھا اتنا کمزور تھا انسان اللہ اللہ خلقکم من ضعف کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر یاد رکھو اسی کمزوری کی بعد اسی رب نے تمہیں پھر قوت عدا کی یہ قوت کہاں ملتی ہے یہ قوت کہاں ملتی ہے نو جوانی کے عمر میں ملتی ہے نو عمر جب انسان ہوتا ہے تب ملتی ہے اور جوانی کے عمر میں پہلتا ہے تب ملتی ہے معلوم ہوئی حیثیت کی نہیں معلوم کمزور تھے بول نہیں سکتے تھے ماں سہارا بنی باپ سہارا بنی اکڑنے لگا جوانی میں آکر رب سے بغاوت کر گیا جس نے قوت دی ثم جعلکم من بعد ضعف قوة اور یاد رکھو یہ جو قوت کا مرحلہ ہے یہ جو طاقت کا مرحلہ ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا یہ بھی انسان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے ثم جعلکم من بعد قوت ضعف وشیبہ پھر اس قوت کے بعد اسی رب کی ذات ہے اسی کی عظمت ہے کہ اس نے تمہیں اس قوت کے بعد کمزوری دی اور بڑا پر دیا دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑا دیے دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے تھے کچھن کے پاس نہ مال کی کمی تھی نہ اولاد کی کمی تھی نہ شہرت کی کمی تھی نہ عزت کی کمی تھی ساری چیزیں موجود تھیں آرائش و آسان آرام کی تمام چیزیں موجود تھیں لیکن کیا ہوئی ان کی حقیقت بڑا پا آ گیا دوسروں کے مہتاج ہو گئے کتنی بھی دولت ہو انسان مہتاج ہو جاتا ہے رب نے فرمایا جوانی جیسی وہ عمر بلی ہے ہمیشہ نہیں رہنے والی اس کے بعد بڑا پا آئے گا کمزوری آ جائے گی اور یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اس سے کوئی روک ٹوک نہیں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا وہو العلیم القدیر اور سوال اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ العلیم ہے تمہارے سارے نظام کو وہ بخو بھی جاننے والا تمہارے جسم کے نظام کو بھی اور اس کائنات کے بھی نظام کو بخو بھی جانتا ہے وہو العلیم القدیر اور سے چانتا ہی نہیں بلکہ القدیر وہ قادر بھی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ ہم بہت ہی حقیر سی حالت میں تھے بہت ہی کمزوری کے حالت کہ رب نے قوت دیئے اور یہ جوانی جو ہمیں قوت ملی ہے یہ رب کی دیو ہی ہے اور رب نے یہ جو ذکر کیا کہ تمہیں کمزوری کے حالت میں پیدا کیا پھر قوت دی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جوانی یہ نعمت ہے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا اللہ اللہ دی خلقكم من ضعف ثم جعل من من بعد ضعف قوة یہ دو چیزیں